اعوذ باللہ من شہیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا حوث آپ کا دوست کامران علی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج میرے ساتھ میری بہت اچھی دوست اور ہماری آج کی گیسٹ پروگرام میں تلت کاشف صاحبہ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سٹوڈیو میں تشریف ہوتے تھرکتی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں کامران صاحبہ الحمدللہ الحمدللہ بہت شکر اللہ پاکہ ناظرین آج ہم بات کریں گے سانیہ مچ میں جو شہید ہوئے شہدہ کی لوحکین کے ساتھ جو اپوزیشن کے لوگوں نے سیاست کی ان کو برگلانے کی کوشش کی اور ان کو الٹا سیدھا سبق پڑھایا کہ وزیراعظم کیوں نہیں آرہے آپ کے پاس اس موضوع کو ہم دے کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو میں پہلے سٹارٹ کرتا ہوں تلت صاحبہ سے کہ وہ تھوڑے سی روشن ڈالے کہ یہ کیا حالات ایسے اتنے گھمبیر کیوں ہو گئے اور ملک میں اتنا شور شرابہ کیوں ہو گیا نارملی تو وزیراعظم جب کوئی سانیہ ایسا ہو جائے تو وزیراعظم کا جانا ضروری نہیں ہوتا لیکن اس جگہ پہ خاص طور پہ یہ کیوں شرط پنڈیشن رکھتی کی کہ وزیراعظم جائیں گے تو وہ دفنائیں جہاں تک مجھے سمجھ میں آرہا ہے وہ اس میں ظاہر سے بات ہے جن کے ساتھ حادثہ بیسکلی ہوا یہ ان لوگوں کی شرائط نہیں ان کی شرائط جو تھی وہ یہی تھی کہ اس طرح کے حاصلے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے مجھ کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہوا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے تو وہ یہ چاہتے تھے ان کی جو کوشش تھی بلوانے کی وزیراعظم صاحب کو وہ یہی تھی کہ وہ آئیں اور شورٹی دیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو لیکن ان کے جو دھرنا تھا اس کو ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہے اس نے اتنا غلط سیاسی رنگ دے دیا اور جیسے میں نے مریم صاحبہ کی تقریر سنی تھی پہلے کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو میں اس کو جو ہے پالٹیکس میں نہیں پڑیں گے ہم لوگ اس چیز میں اور ہم کوشش کریں گے یہ بات ختم ہو جائے لاشوں پہ ہم سیاست نہیں کریں گے لیکن جب وہاں پر وہ گئی ہے تو میں حیران رہ گئی کہ وہ ٹوٹلی بندی جو ہے اس نے فساد کرانے کی پوری کوشش کی اس نے ٹوٹلی اس چیز کو چینج کر دیا وہاں پہ کہتی ہے کہ اگر وزیراعظم صاحب نہیں آتے تو ہمیں سو دن بھی بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھیں گے تو وہ تو پوری کوشش میں تھی کہ کسی بھی طرح سے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے کیش کیا جائے اس کو گورنمنٹ کے خلاف یوز کیا جائے جس میں اس کو بری طرح سے الحمدللہ ناکامی ہی اٹھانی پڑی تلہ جی آپ نے کبھی محسوس ہی کیا ایسے کہ جب بھی نواز شریف یا اس کے حواریوں پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے تو اس قسم کے حادثہ جنم لیتے ہیں کیا آپ اس کو کبھی اس طرح سے لنک اپ کر کے دیکھا ہے کہ یہ اسی وقت نہیں کیوں ہوتے ہیں جب نواز شریف کسی گریفت میں ہوتا ہے یا ان کے حواری کیوں جب اس مشکل میں ہوتے ہیں تو ملک میں ہنگام میں ملک میں کوئی قتل ہو گئے یہ کبھی ایسا سوچا آپ نے کبھی سچ میں میں نے اس مطالق تو اتنا نہیں سوچا لیکن یہ کہ جو بھی ہوا دیکھیں جانے کہتا ہے نا کہ کسی کی بھی جائیں کسی بھی پارٹی سے جائیں کسی بھی مسلک سے جائیں لیکن افسوس اور دکھ سب کو ہوتا ہے اور اس کے اوپر جانوں کے اوپر اگر یہ لوگ جس طریقے کے پالٹکس جروع کر دیتے ہیں اس سے بہت زیادہ افسوس تھا اگر یہ مریم نواز کو اتنا ہی دکھ تھا اتنا ہی یہ جو اس کے اوپر اس نے پالٹکس کی ہے آپ یہ بتائیں جب یہ تھرڈ جنوری کوئی جب واقعہ ہوا ہے اس وقت اس رات میں وہ بیٹھی بھی وہاں پہ بھاگل پر میں جی پارٹی کر رہی تھی میوزک پروگرام سن رہی تھی کیا خیال ہے ان کو وہاں پہ خبر نہیں ملی کہ یہ ایسا اتنا بڑا سانیہ ہونے کے بعد اگر آپ میوزکل پروگرام میں بیٹھ کے انجوائی کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ معصوم بنتی ہیں کہتی ہے ہم آپ کے درد میں شریک ہیں تو پھر ان سے پوچھو جو مارڈل ٹاؤن میں ہوا تھا اس وقت کتنے لوگ ہیں اس وقت ان کی اپنی حکومت تھی اپنی گورمنٹ تھی کیا یہ وہاں پہنچیں کیا ان کے ڈائڈ وہاں پہنچے وہ تو وہاں کے اس وقت وزیراعظم تھے لیکن وہ کوئی بھی نہیں گیا ان کی جو گندی پالٹیکس ہے وہ صرف بغز عمران ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک کہہ رہی آپ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا میں اگر عمران خان صاحب کی پچھلی تیس چالیس سال کی زندگی کو ایسے سامنے رکھوں تو یہ بندہ بڑا مضبوط مرد ٹائپ کا آدمی جو گھبراتا نہیں ہے جو پریشان نہیں ہوتا اور ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے یہ بہت زیادہ غاموالی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ سینٹیمنٹل محول ہے وہاں پہ نہیں جاتا میں آپ کو چھوٹی سی مسئل دیتا ہوں ان کے بہت ہی پیارے اور قریبی دوست نائم الحق صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو کراچی جانا تھا اسلام آباد سے تو خان صاحب نہیں گئے خان صاحب کے اندر وہ چیز نہیں ہے وہ جو ایک رونا دھونا یہ ایک بڑا جوان مرد آدمی ہے بڑا ایک دلیر آدمی ہے اور وہ اس موقعوں سے بچتا ہے خود انہوں نے میں نے سنا ایک دفعہ انٹرویو میں کہ میں زندگی میں دو دفعہ رویا ایک دفعہ میرے رونا تب آیا جب میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور دوسری دفعہ میں تب رویا جب جمائمہ کے ساتھ میری الیدگی کے پیپرز پر میں نے سائن کیا اور مجھے اس وقت بہت زیادہ دکھ تھا میں زندگی میں دو دفعہ میں گھڑایا ایسا نہیں ہے کہ بندہ ساری عمر اتنا ہی مضبوط رہتا ہے اب وہ خان جو جوانی والا خان تھا وہ نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ وہ اب غریبوں کا اتنا ہمدرد ہو گیا ہے وہ غریبوں کے لیے کتنا وہ دکھ رکھتا ہے اور وہ دیکھیں وہ جہاں پہ وہ فلاہی ٹرسٹ کے جو لنگر خانے بنی ہیں اس کو وزٹ کرتا ہے اور نہ صرف وزٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے بیچ میں بیٹھ کے آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں نہ تو ہمارے پاس اس سے پہلے کبھی کسی نے غریبوں کے لیے سوچا نہ لنگر خانے بنائیں نہ ہی ان کے رہنے کے لیے آرام گاہیں بنائیں نہ کوئی ان کے شلٹر ہوم کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا کوئی تصوری نہیں تھا ہمارے ملک پہ اور ہیلتھ کارڈ دیکھیں نا ہیلتھ کارڈ لوگوں کے لیے ان اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وہ بھی ایک وزیراعظم کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے آج تک اس کوئی وزیراعظم اس طرح سے بیٹھ کے ایک پلیٹ میں روٹی اور سالن رکھ کے ان کے غریبوں کے ساتھ کھا سکتا ہے اسی برطن میں اسی سالن کے ساتھ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ نہ تو اس میں غرور ہے نہ اس میں کوئی تکبر ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسی کو نچلے درجے کا نہیں محسوس کرتا اور ان کو یہی ساری باتیں ہماری اپوزیشن کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ پتہ ہے آپ کو یہ مری میں کھانا جو جاتا تھا ہیلیکاپٹروں پر ان کا کھانا جاتا تھا اور ناظرین آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہے خان صاحب کی کہ وہ ان کی ایک ایسی کرزمیٹک اس کی ان کے ایک شخصیت ہے کہ وہ جن کے درمیان چلے جاتے ہیں وہ سارے ان کے ہو جاتے ہیں وہ ان سے اتنی چاہد لوگ کرتے ہیں وہ شخصیت سے امران خان کی شخصیت میں ایک ایسا جادو ہے جہاں چلا جاتا ہے وہ گراؤنڈ میں تھا مرد تو مرد خواتینوں کے جو ہمارے پاکستان میں جو ایک جگہ ہوتی تھی وہ لیڈیز کے لیے وہ لیڈا سے رکھتے تھے تو خواتین کبھی پھول پھینک رہی ہیں کوئی رمال پھینک رہی ہے کوئی دبٹا پھینک رہی ہے وہ ایک ایسا شخص تھا کہ لوگوں کا اس کو ساری دنیا کا پیار ملا ہمیشہ میں نے بہت سارے ایسی بھی جگہ دیکھی خان صاحب کئی افسوس کرنے گئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا وہ بہت کام جاتے ہیں لیکن اگر وہ گئے ہیں تو جو کچھ شہدہ ہے یا جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے لواقین یا ان کے بچے خان صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا دکھ بول گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ خوش ہو کے تصویریں بنا رہے ہیں تو اس شخص میں نا تو ہاں ایک چیز اس میں ضرور ہے آپ اسے بلیک میل نہیں کر سکتے جب بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اگر میں ایسا نہیں کام کروں گا تو یہ دفنائیں گے نہیں یہ اس نے محسوس کیا وہ بھی بلیک میلنگ نہیں بیسیکلی آپ کہیں گے کیونکہ آپ یہ دیکھنا ایک میں تلت سفہ آپ کے ایک سیٹن بات رکھتا ہے ایک ریت نہ بن جائے اس بار کی چار بندے وہاں مر گیا ملکہ وزیراعظم نہیں جائے گا تو وہ چار بندے نہیں دفنائیں گے اگر ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہر دفعہ اللہ معاف کرے توبہ استغفراللہ ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ نہ آئے تو یہ تک ریت سی پنجے گی لوگ لاشوں لے کے بیٹھے ہوگی وہ تو مینس سکس تھا وہ وہاں پہ ٹیمپریچر وہ سمہاو ڈیڈ باڈی کو اتنا ٹیمپریچر میں رہا کہ وہ خراب ہی ہوئی آپ پنجاب میں کسی گرم لاکے میں ایسا ہے پنجے آپ سڑک پہ لے تو بیٹھ جائیں ڈیڈ باڈی کا برا حال ہو جاتا ہے وہ پھڑ جاتی ہے تو آپ یہ چیز ریت نہیں بنیں اس لئے خان صاحب نے کہا آج دفنا ہو میں آج ہی آ جاتا ہوں اور خان صاحب نے ان کی وہ بات پوری کی بلکل انہوں نے اپنا جو کہا تھا اس کو پورا کیا اور خان صاحب جاتے لیکن اس طریقے سے واقعی میں ایک ملک کے وزیر آزم کو آپ اس چیز کے اوپر اور بیسکلی وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لئے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں وزیر آزم کو آکے یہ آئیں گے تو پھر ہم سے بات کریں گے تو ہم دفنا آئیں گے بیسکلی ان کو پیچھے سے جو لوگ تھے جو گیسلن ڈالنے والے ان لوگوں نے اتنا بری طریقے سے وہ کر دے کہ وہ معصوم لوگ ہیں وہاں پہ بیسکلی ان لوگوں کے پاس اتنی اقل اتنی سوچ نہیں ہے ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ وہ زخموں کے اوپر ان کے پیارے گئے ہیں ان کو ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کی کوئی بات کریں جس سے مطلب ہماری چیزیں پوری ہوں وہ تو اپنے غم کے لیے بیٹھے ہیں اپنا غم بیچارے غلط کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے ان کو اتنا غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہا لیکن الحمدللہ خان صاحب نے ایک پرپر طریقے سے ان کو جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا وہ خواتین تھیں جب خان صاحب ان کے درمیان میں گئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاتون کے لفظ وہ ویڈیو جو ہے سم ٹائم تو یہ بالکل اس کو ایسے میوٹ کر دیتے ہیں تاکہ سنیں نہیں لیکن اس موقع کی انتظار تھا آپ ہی ہماری آخری 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 ہماری وہ تھے جو مدد کریں گے ہماری ہمیں لگ رہا تھا آپ آخری امید آپ تھے آپ ہوں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے لوگ ہم آتے ہیں یہاں پہ ضرور ہمارے پاس ایسے بھکا کے ہمیں چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں آپ کا اس لئے انتظار تھا کہ آپ ہماری امید ہو آپ ہماری امید ہو اگر ہم آپ کو اپنا دکھ بتائیں گے تو آپ اس کو شیئر کرو اس کو ہمارے ساتھ اس کا مدعویٰ کرو گے تو خان صاحب نے ان کو دلاسہ بھی دیا اور الحمدللہ وہ ساری لوگ خان صاحب کے ساتھ راضی بھی ہیں بلکل بلکہ وہ میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی یہ خاتون کہ آپ آپ ہی ہیں جن سے ہمیں امید ہے اور آپ ہی ہمارا آخری سہارہ ہو کیونکہ جتنا ظلم ہم سہ چکے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بہت لوگ آئے بہت لوگ گئے لیکن کسی نے کوشش نہیں کی لیکن ہمیں آپ سے امید ہے اور ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے یہ ان کا بھروسہ ہے خان صاحب پہ کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ وہاں پہ اعتماد دیا اور خان صاحب نے ان کو کیونکہ جو ان کی جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے وہ ان کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چل رہا تھا کہ جو ایک ان دونوں وہاں کے لوگوں کی اور خان صاحب کی کہ ہاں جناب انسیت بلکل بہت زیادہ انس تھا وہ بڑا اچھا تھا آپ اس میں ملن ساری کے ساتھ بڑے اچھے سے ملے خان صاحب کے ساتھ تو ناظرین کہنا یہی ہے اپوزیشن کتنی جگہ پہ نکام ہوگی صرف لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا آر ہو جائے گا پار ہو جائے گا آہ 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی کتنے نخری کیے انہوں نے بنو کے جلسے میں یہ وہ مولانا ڈیزل نے بنو کے جلسے میں اگر میں یہ بات کروں اور ایسے نہیں ہوگا جیسے کچھ سرکس لگا دیں جو سرکس لکی رانی لگا دیتے ہیں کسی جگہ پہ اور وہ ساتھ ساتھ کے گاؤں میں جا کے کہہ دیتے ہیں یہاں پہ رات کو شو ہوگا دو ببر شیر ہوں گے جو مولانا کی تصویر کے ساتھ چھ ساتھ خواتین کی تصویر لگائیں مریم کی تصویر وہاں سے زرداری کی بیٹی کی تصویر اور چھ ساتھ خواتین کی تصویر لگا کے لوگوں کو بیکانے کی کوشش کی کہ یہ آج بنو کے شو میں یہ ساری خواتین ہیں اور یہ سارے میرے دیسی مولانا یہ سارے ڈنڈے سوٹے اٹھا کے وہاں پہ پہنچ گئے کہ بچلو اور تو کوئی اکٹیویٹی ہے نہیں ان کا شو ہی جا کے دیکھتے ہیں تو جب ان کو آگے سے دیکھنے کو نہ ملا میں نے سنا وہ آپس میں لڑ پڑے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا اور وہ آپس میں ڈنڈے سوٹے آپس میں شروع ہو گئے تو دیکھیں یہ اس طرح سے بھکانے سے آپ سیاست میں خانس کو نہیں بیٹ کر سکتے آپ کر لو آپ دعوے کر لو جھوٹے سینٹ کے الیکشن بالکل آگے ہیں جس میں آپ حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے آپ اس سے پہلے گورنمنٹ کو گھرانا چاہ رہے ہیں اب آپ سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہو تو کتنی دفعہ گرو گے اور کتنی دفعہ آپ زلیل ہونے کے بعد پھر وہ اسی طرح بشرموں کی طرح سے چیرے لے کے پھر وہی نانی آ جاتی ہے سڑک کے اوپر میک اپ کر کے کہ آجو جی میرے نواز شریف میرے شیرو اس طرح سے سیاست نہیں ہوگی پاکستان میں اب دنیا بہت سمجھ دار ہو بات یہ ہے کہ چلو اگر یہ لوگ خان صاحب کو برا کہتے ہیں میں مان لیتی ہوں چوئیس ہے جن کو آلریڈی تیس سالوں ہم لوگ بھگت چکے ہیں اگر ہمیں خان صاحب کو چھوڑ کے واپس ان کے پاس جانا پڑے تو میرا خالت ہو ہے ہم لوگوں کے زندگی پر دیکھیں نا وہ لوگ جنہوں نے تیس تیس سال بھی ایک ہوسپیٹل اپنے لیے 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 شرم کی بات شرم کی بات ہے ایک پاکستان کا وزیراعظم امریکن اے پورٹ پر جاتا ہے اور وہ تلاشیاں دیتا ہے تو کیوں نہیں واپس آ جاتے ہو وہاں سے اور تمہاری ائر لائنز اپنی ہے سنا اپنی ائر لائنز کال کرو اپنی پل اپنی لیے پل کو واپس الاؤ اور باو جی میری ملک کی عزت خواہب ہو رہی ہے میں تو اس طرح تلاشی دینے میں وزیراعظم ایک ملک ہے میں نے اگر تلاشی دے کے گزرنا تو آپ تلاشی دے کے آتے ہو آپ تو جس کو رکا دے کے بیجتے ہو ہم بغیر کسی تلاشی سے گرین سگنل کے بغیر باہر سے بھیجتے ہیں آپ کا سمان ان کا جو سمان آتا ہے وہ باہر باہر سے جاتا ہے کوئی چیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ بشرم وہاں جاتے ہیں تو اپنے جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا اتار کے ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں چیک کر لو کیا لے کے جا رہے ہیں وہ ہم لے کے جا رہے ہیں تو اندازہ کرو اپنی سوچ کا یہ اس سے آگے نہیں ہے ان کی اوقات اور خانسہ بالحمدللہ ان ملکوں کا دورہ ہی نہیں کیا جہاں جہاں ان کی عزت نہیں ہے وہ نہیں گے جہاں ان کو لوگوں نے پیار دیا صرف وہ آئیں گے بلکل ہونا تو یہی سب کچھ چاہیے لیکن ان کے ساتھ بس یہی ہے نا کہ جو ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اس نے نواز شریف نے آنا نہیں ہے ماں سے کہاں کی بیماری کدھر کی بیماری ساری چیزیں اب کچھ نہیں ہے ابھی اگر وہ پاکستان میں آجائے گا پھر دیکھئے گا کہ پھر وہی دوبارہ سے شروع ہو جائے گئے جناب ان کی پلٹلے سپر نیچے ہو رہی ہیں وہ بیمار ہیں وہ مرنے والے ہیں اور پتہ نے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیچے لندن میں مزے سے وہ پھرتے پھر رہے ہیں کبھی کافی شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی واک کر رہے ہوتے ہیں ہسپیٹلز نہیں گئے ایڈمٹ نہیں ہوئے جو پاکستان میں بندہ مرنے مرنے کو آ گیا تھا وہ ہسپیٹل وہاں پہ لندن جا کے علاج کے لیے غرض سے جو گیا تھا ایک دن ہسپیٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا تو یہ تو ان کی کہتے ہیں کہ اصلیت ہے نہیں نہ صرف یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کرنلی جو ایک اخبار نویس نے ان سے پوچھا سنا جی آپ کا وہ لائسنس جو ہے وہ لائسنس کہتا ہوں پاسپورٹ جو ہے اس کو منسوب کرنے جاری گورنمنٹ آگے سے ہس کے جواب دیتے ہیں یہ بہت پیچھے ہم ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں آگے کہاں نکل گئے ہیں آپ سعودیہ چلے جاؤ گے ملک چھوڑ کے آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی جیسے کہ وہ نئی بخاری صاحب کا کرتے ہیں آپ جدے بھی چلے جائیں لوگ وہاں پہ بھی جوتے ماریں گے دیکھے گھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گھر کے نہیں رہتے تو گھاٹ کے بھی نہیں رہتے ہیں بیسکلی بات یہ یہ کہ آپ دھو بی کے sorry to excuse my word برکن دھو بی کا کتا بن جاتے ہیں exactly یہاں پر اس وقت وہی صورتحال ہے اور وہی ان کا حال ہے کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے آپ کہیں نہیں سکتے کہ آپ کی بیس کیا ہے آپ وہاں سے بھاگے ہو چوری چھپے آپ کہتے ہیں کہ بس وہ اپنے آپ کو بچانے کی چکر میں اپنی corruption بچانے کے لیے آپ نے واپس آنا نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں لیکن thanks to خان صاحب میں یہ کہوں گی کہ عوام کے اندر اب اتنا شعور آ گیا ہے اتنا جو ان کے ناکام جلسے ہوئے ہیں اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ لوگ یہ جان گئے ہیں کہ public کو پتا چل گیا ہے کہ یہ صرف بکواس کرتے ہیں ہر چیز پر ان کو صرف بولنے کا شوق ہے اور صرف اپنی corruption بچانے کا شوق ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ کو طلب بھی بتا رہی تھی کہ ان کو صرف اپنی corruption بچانے سے غرض ہے اس وقت اور ان کا کوئی مطلب نہیں پاکے ساتھ سے انہوں نے واپس بلکل نہیں آنا لیکن یہ وہ گد کی طرح سے وہ ایک جو بیٹھی رہتی ہے تار میں کہ جب شیر کو کھا کے تو جائے گا تو میں وہ جا کے نوچوں گی اس کی طرح سے پاکستان نوچنے کے لیے یہ لوگ گد کی طرح سے آپ کسی کونے میں چھوٹ کے بیٹھے ہیں اور یہ صرف نوچنے کے لیے کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمیں شکار ملے اور ہم کھائیں آپ سب مل کے دعا کریں ہم سب مل کے دعا کریں اللہ پاک ہمارے پاکستان کی خیر ہو اللہ پاک ہمیں وہ سیاستدار نصیب کر جو اس ملک کی خیر مانتا ہے آپ کسی کا نام لیے بغیر بھی اگر ایسی دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی دعا سنے گا اور اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا خود اچھا ہونا بلکہ ضروری وہ جیسے آپ کی قوم ہے اس طرح کے آپ کے سربراہ ہوں گے سربراہ ہوں گے تو اچھی قوم بننے کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے اور اچھا کرنے کے لیے سب سے پہلے سچ بولنا ہمیں اچھا ہونا ہے کیونکہ اگر ہم خود اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم کسی اور کو بلیم بھی نہیں کر سکتے چوری ہم نے کرنی ہے رشوتیں ہم نے دینی ہے ہر چیز کے اوپر ہم نے کوشش کرنا ہے کسی بھی طرح سے ہمارا کام ہو جائے ہم غریب کے پیسے ہم نے مارنے اگر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو فکس کریں گے کہ جناب کسی غریب کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کو پیسے دیں گے تو پھر کہتا ہے نا کہ آگے ایک کڑی سے کڑی چلتی ہے اچھا ہی پھیلاؤ تو پھر اچھا ہی پھیلتی ہے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو فکس نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور کو بلیم بھی نہیں کر سکتے میرا تو یہی کہنا ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر اپنی ماں باپ کی اگر بچے جو ہیں ان کے لیے آخر میں میں ان کے لیے آپ کسی نہ کسی چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ کی بات بھی سنتے اگر آپ نے آنے والا دور آپ کا دور ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو آج موقع ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کا ہاتھ بٹھائیں بڑھ کے کام کریں تاکہ ان کا سورس بن جے ان کے ایسا ان کا ذریعہ بن جے جو ان کی مدد کرے تاکہ باپ کو بھی سکھ کا سانس ملے اور گھر میں ایک خوشیاں آج ہیں تو بہت ساری پاکستان دیس کے لیے دعائیں ناظرین اجازت چاہتے ہیں بالکل چلیں تلس صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کے آنے کا تکیس سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ بہت اچھی ڈسکشن رہی اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ